اردو کے آغاز و ارتقاء اور اس کی پیدائش کے مداللق مختلف اہل علم اور ماہر لسانیات نے اپنے مختلف نظریات پیش کیے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ اہم نظریات کا مختصر جائزہ لیں گے پہلا نظریہ اردو کے آغاز و ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ان کے سکونت پذیر ہونے یا مقیم ہو جانے سے جڑا جاتا ہے سید سلیمان ندوی نے اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں اردو کی جائے پیدائش سندھ کو قرار دیا ہے وہ لکھتے ہیں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا ڈاکر سنیتی کمار چیٹر جی بھی اسی نظریہ کے قائل جان پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی آمد کو زبان کے فروغ کا ایک اہم اور بنیادی ستون تسلیم کرتے ہیں ان کے مطابق اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے عدبی آغاز و ارتقا میں دو ایک صدی کی ضرور تاخیر ہو جاتی دوسرا نظریہ ماہرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دسویں صدی کی آخری چوتھائی میں غزنی کے بادشاہ کے خیبر سے پنجاب میں داخل ہونے اور پھر وہاں غزنوی سلطرت قائم ہونے کے بعد رفتہ رفتہ مسلمان پنجاب کے سبھی حصوں میں پہنچ گئے تھے پنجاب میں بھیل جانے والے ان سبھی مسلمانوں کی مادری زبان ترکی تھی جبکہ ان کی بول چال کی زبان فارسی تھی وہاں رہتے ہوئے لوگوں سے ان کے سماجی وہ معاشرتی رشتے قائم ہوتے رہے اور تقریباً ڈیر دو سو سال کے قیام کے دوران اہل پنجاب سے ان کے مضبوط سماجی روابط قائم ہو گئے تھے اسی حوالے سے حافظ محمود شیرانی اردو کی جائے پیدائش پنجاب کا خطہ تسلیم کرتے ہیں اس سلسلے میں وہ رقم تراز ہیں اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے حضرت کر کے دہلی جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے وہ آگے لکھتے ہیں اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادتگاہ ایک ہی مقام ہے دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے مشہور ماہری لیسانیات کی گراہم بیلی بھی اپنی کتاب ہسٹری آف اردو لٹریچر میں اس خیال کی تائید کرتے نظر آتے ہیں رائل ایشیایک سوسائٹی کی مجلے میں وہ لکھتے ہیں اردو دس ستائیس کے لگ بگ لاہور میں پیدا ہوئی قدیم پنجابی اس کی ماں ہے اور قدیم کھڑی بولی سودیلی ماں برد سے براہ راست اس کا کوئی رشتہ نہیں مسلمان سپاہیوں نے پنجابی کے اس روپ کو جو ان دنوں دہلی کی کھڑی بولی سے مختلف نہیں تھا اختیار کیا اور اس میں فارسی الفاظ و فقریں شامل کر دیئے تیسرا نظریہ پروفیسر مسود حسین خان نے اردو زبان کے پنجابی زبان سے ماخوز ہونے کے مندرجہ بالا نظریہ کی تنقید کی ہے اور اردو کی ابتدا کو بارک بینی سے سمجھنے کے لیے دہلی اور اس کے گرد و نواہ کی بولیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں دہلی چار بولیوں کا سنگم تسلیم کیا گیا ہے اور یہ چار بولیاں ہیں ہریانی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی پروفیسر مسود حسین لکھتے ہیں قدیم اردو کی تشکیل برہ راست ہریانی کے زیرے اثر ہوئی ہے اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں اور جب پندروی صدی میں آگرہ دار السلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی کے ساتھ برج بھاشا مقبول عام ہو جاتی ہے تو سلاتین دہلی کے اہد کی تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک برجی محاورے کے ذریعے درست ہوتی ہے وہ آگے لکھتے ہیں برج بھاشا نئے باد کو اردو کا میاری لب و لہجہ متین کرنے میں ضرور مددتی ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر مسود حسین خان کا اردو کی پیدائش کی بابتی نظریہ ہے کہ نواہ دہلی کی یہ بولیاں ہی اردو کا اصل سرچشمہ ہیں اور دہلی ہی اس کے پیدا ہونے کا صحیح مقام ہے چوتھا نظریہ حالانکہ ڈاکٹر مہیدین قادری زور اور ماہر لسانیات زول بلوک نے بھی اردو پر ہریانی کے اثرات کا ذکر کیا ہے لیکن بعد میں مہیدین قادری نے اس نظریے سے عدم اتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے ہریانی زبان کی پیدائش اردو کی پیدائش کے بعد عمل میں آئی اور اگر قدیم دکنی اردو کے بعض خصوصیات ہریانی زبان میں ملتی جلتی ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اردو ہریانی سے بنی ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اردو اور ہریانی دونوں کا سرچشمہ ایک ہی تھا پانچوہ نظریہ اردو کی ابتداء کے متعلق محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں لکھا ہے اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برد بھاشا سے نکلی ہے اور برد بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے ہند آریائی لسانیات کے ماہر روڈولف ہیورنلے نے بھی یہی نظریہ پیش کیا ہے ان کے علاوہ اس نظریہ کو ماننے والوں میں میر امن سرسید احمد خان امام بخش سہبائی اور سید شمس اللہ قادری کے نام سر فہرست ہیں شمس اللہ قادری اس باوت لکھتے ہیں مسلمانوں کے اثر سے برد بھاشا میں عربی فارسی الفاظ داخل ہونے لگے جس کے باعث اس میں تغیر شروع ہوا جو روز و روز بڑھتا گیا اور ایک عرصہ کے بعد اس نے اردو زبان اختیار کر لی اس نظریہ کے برعکس محمود شیرانی پروفیسر مسود حسین خان اور ڈاکٹر شوکت سبزواری جیسے محطقین نے برد بھاشا اور اردو کے تقابلی مقابلے اور لسانی تذزیعے سے یہ بات واضح کی ہے کہ ان دونوں زبانوں میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں بلکہ بہنوں کا رشتہ ہے چھٹا اور ساتوہ نظریہ اردو کے آغاز سے متعلق ایک نظریہ اردو کے کھڑی بولی سے بننے کا بھی ہے اس نظریہ کی تذزیع کرنے والے ماہرین مانتے ہیں کہ کھڑی بولی دہلی اور میرٹ کی نواح میں گیارہیں صدی ایسی میں بولی جاتی تھی ان کے مطابق کھڑی بولی اور ہندوستانی ایک ہی زبان کے دو نام ہیں اور اردو اس کی عدبی شکل ہے کچھ جگہوں پر انہوں نے اردو کھڑی بولی اور ہندوستانی تینوں کو ایک ہی زبان بھی تسلیم کیا ہے جبکہ شوکت سبزواری نے اردو کا ارتقہ اب بھرنشے مانا ہے وہ لکھتے ہیں اردو اور پراکٹ کے درمیان کڑی اب بھرنش ہے اس لیے مغربی ہندی کو درمیان سے نکال کر یہ کہنا کہ اردو اب بھرنشے ارتقہ پا کر وجود میں آئی زیادہ صحیح ہے آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو بلا شبہ بلا شبہ اردو کے ارتقہ کے مطالق مختلف نظریات ہیں لیکن میر امن سے لے کر اب تک کی بیشتر ماہرین اردو کو ایک مخلوط زبانی تصور کرتے ہیں اردو کے مطالق یہ بھی عام رائے ہے کہ اس نے زندہ زبان کی حیثیت سے ہر دور میں دوسری زبانوں سے استفادہ کیا ہے اور اپنے مٹھاس کو بڑھاتی رہی ہے اردو زبان کے مطالق ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے نئے ہی ویڈیوز سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بہت بہت شکریہ